اسلام علیکم ناظرین ویلکم تو چینل ویک کیر یور ہیلتھ میں کیونکہ حکمت تو خدمت ہے آج میں جس جڑی بوٹی کا تذکرہ کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے اگر آپ کو کسی قسم کی الرجی رہتی ہے اور اگر آپ شگر لیول بڑھنے کی وجہ سے پریشان ہیں یا آپ اپنے آپ کو کینسر جیسے ڈیجیز سے بچانا چاہتے ہیں تو ایک سستی سی جڑی بوٹی آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہے وہ کیا ہے اور الڑجی والے لوگ کن چیزوں سے پرہیس کریں گے یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا جی جناب ہم تذکرہ کرنے لگے ہیں آج چرائتہ کا چرائتہ کے حوالے سے ایک ویڈیو میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی اور اس میں اپنے طرف سے کوشش کی تھی کہ آپ تک آگاہی پہنچا سکوں لیکن کچھ چیزیں مجھے نہیں معلوم ہوئیں تو میں نے چاہا کہ اس کے اوپر ایک دوبارہ سے ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی جائے اور مکمل اور زیادہ آگاہی آپ کے سامنے رکھی جائے تاکہ آپ کچھ چرائتے کے بارے میں پتا چل سکے کیونکہ ہمیشہ ہم کہتے ہیں حکمت تو خدمت ہے اور جناب جو لوگ یہ بھی جاننا چاہتے تھے کہ چرائتے کے کتنی اقسام ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے تاکہ اور کون سا چرائتہ جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے میں آپ کو کہوں گا میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر کسی قسم کا مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں بات اور کوئی میڈیسن منگوانا چاہتے ہیں تو بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں عربی زبان میں اس کو کسپ الالزیرہ کہا جاتا ہے گجراتی زبان میں اس کو کرائتہ کہا جاتا ہے کشمیری زبان میں اس کو پوئٹ کہا جاتا ہے ہندی زبان میں اس کو چربے کہا جاتا ہے بعض لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہندی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں تو اس کو ہندی زبان میں چربے کہتے ہیں لاتانی زبان میں اس کو نیپالین فیلوڈ کہا جاتا ہے بنگالی زبان میں اس کو چرتہ کہا جاتا ہے اور انگریتی میں بھی یہ چرائتے کے نام سے ہی جانا چاہتا ہے اس کا جو پودہ ہوتا ہے جناب دو بالش سے ایک گست تک اس کا سائز ہوتا ہے اس کے پودے کا اس کی تنہ اور شاخیں جو ہوتی ہیں وہ ایک گروہ کی معنید ہوتی ہے اور ایک شاک سے دوسری شاک نکل رہی ہوتی ہے اور وہ سبز رنگ کی ہوتی ہیں اس کے پتے جو ہوتے ہیں وہ بہت نوکدار ہوتے ہیں چمکدار ہوتے ہیں سبز ہوتے ہیں اور نیچے سے جو ہے دانے دار کی طرح ہوتے ہیں اس کا ہر ایک جز جو ہوتا ہے وہ تلخ ہوتا ہے یعنی ہر اس کی جو چیز ہے وہ کڑوی ہوتی ہے اور کڑوی چیز ہمیشہ جو ہے فائدہ مند ہوتی ہے اور جو پھول ہوتا ہے وہ اس کا سفید ہوتا ہے اگر اس کے مقام پیدائش کا تذکرہ کریں تو یہ پاکستان، ہندوستان، ایران، بوٹان، نیپال یہ چار ہزار فوڈ کی بلندی پر پائے جاتا ہے کیوں پائے جاتا ہے؟ کیونکہ وہاں پر یہ آسانی کے ساتھ کاش ہو جاتا ہے اس کا مزاج جو ہے وہ گرم اور خوشک ہے بہت سارے لوگوں نے اس کا مزاج کے حوالے سے میرے سے پوچھا تھا اور اس کا پوچھا تھا کہ یہ درجہ کون سے مزاج میں آتا ہے تو یہ درجہ دوم مزاج اس کا گرم اور خوشک ہے یہ درجہ دوم میں آتا ہے فوائد کا اگر تذکرہ کروں تو یہ مصفے خون تو سب سے مین کیونکہ ہر کڑوی چیز جو ہے وہ آپ کے خون صاف میں مدد دیتی ہے ساتھ میں آپ کے مہدے کو طاقت دیتی ہے آپ کے جگر کو طاقت دیتی ہے اس میں سے فاسد مادہ نکالنے میں بہت مدد دیتی ہے جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی ہے ان کو بھی بہت زیادہ مدد دیتی ہے کہ ان کو بھوک بہتر ہو جاتی ہے الرجی والوں کے لیے جیسے کہ میں نے تذکرہ کیا کہ ہر قسم کی الرجی کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے ممی ممی میں یہ بالتے روکھے اور کمدور کیوں ہیں بیٹا یہ اب روکھے اور بے جان نہیں رہیں گے کیونکہ مومل ہیر آئل بنائے بالوں کو اتنا مضبوط اور خوبصورت کے دل ہی آ جائے اور اب ہم استعمال کریں گے مہر دوا خانہ کا مومل ہیر آئل جو بالوں کو جڑوں سے مضبوط چمکدار اور خوبصورت بناتا ہے خوشکی سکری کا خاتمہ کرتا ہے اور بال گرنا بند صرف ایک بوتل کے استعمال سے نام لے کر طرف کریں مومل ہیر آئل اگر آپ کو دیکھتے ہیں چاہیے ہیر آئل چاہیے ہیر آئل چاہیے ہیر آئل یہ نیچرل پیور اور اورگینک ہر بال ایکسٹریکٹ سرنٹن یور ہیر کنٹرول ہیر آئل ایکسلریریڈیٹ ہیر آئل سو پلیز کانٹیکٹ اس 03212304299 اور جناب جیسا کہ جزام ہو گیا آتش ہو گیا یہ جیسے امراض ہیں ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے پرانے بخار بہت سارے لوگوں کا پر میرے پر میسیجز آ رہے تھے کہ جی پرانا بخار ہو رہا ہے اور جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا تو یہ چرائتہ اللہ تعالی کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اس کا استعمال کریں آپ کا پرانے سے پرانا بخار یا موسمی بخار جیسے موسم تبدیل ہو رہا ہے کبھی بارش ہو رہی ہے کبھی موسم گرم ہو رہا ہے تو یہ موسم کی تبدیلیاں جو آ رہی ہیں اس میں اگر آپ چرائتے کا استعمال کریں تو یہ بہت زیادہ فائدہ کرے گا شوگر والے حضرات جو ہیں وہ بھی پریشان رہتے ہیں کہ ہماری شوگر لیول کم نہیں ہو رہی ہے شوگر بہتر نہیں ہو رہی ہے تو وہ بھی اگر شوگر کے لیے اس کا استعمال کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ شوگر لیول آپ کی بہت زیادہ ٹھیک ہو جائے گی اور آپ کا جسم جو ہے تندروس بھی ہو جائے گا توانا بھی ہو جائے گا جی جناب اس میں ایک جوہر پائے جاتا ہے وہ کیا جوہر ہے جوہر ٹینگ ایسے سوڈیم کلورائیڈ کے عزہ اس میں پائے جاتے ہیں اس میں ایک تلخ جوہر ہے جو اسیم کلاتا ہے اس کی مقدار جو ہے وہ ڈیڑھ فیصد ہوتی ہے یہ جناب ایک عزہ اس کے اندر تلخ پائے جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ کڑوا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ فائدے مند بھی بہت ہے اور یہ جزید تحقیق سے بھی سامنے آئی ہے کہ یہ چیز اس کے اندر پائے جاتی ہے اب آپ کے سامنے تذکر کروں گا کہ کتنی اقسام اس کی ہوتی ہیں تو جناب اس کی دو اقسام ہوتی ہیں ایک انڈین چرائتہ ہوتا ہے ایک نپالی چرائتہ ہوتا ہے انڈین چرائتہ جو ہے وہ بھی کڑوا ہوتا ہے لیکن سب سے بہتر اور بہترین جو ہے وہ نپالی چرائتہ ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ کڑوا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو ہاتھ میں لیں تو آپ کے حلق تک میں کرواد محسوس ہوتی ہے تو آپ جب بھی چرائتے کو نپالی چرائتوں کو ہاتھ میں لیں تو ذرا جو ہے اتیاد کے ساتھ استعمال کریں کیونکہ وہ اس کی کرواد جو ہے یا بچوں وغیرہ کو ذرا ہٹا دیں سائٹ پہ کر دیں تاکہ جو ہے وہ اس کی کرواد جو ہے وہ آپ کے حلق میں محسوس نہ ہو اب جناب اس کے فوائد کا تذکرہ کروں گا یہ کس کس چیز میں استعمال میں آتا ہے اور جو ہے الرجی والے اس کا کیسے استعمال کریں شگر والے کیسے استعمال کریں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاؤں یہ کینسر کے ڈیزیز کیلئے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے پیراسائٹ جو جراسیم ہیں جو کسی قسم کے جیسے جراسیموں سے بھی آپ کو محفوظ رکھنے میں بہت زیادہ مدد دیتا ہے کیونکہ یہ خون کی صفائی مسفل خون کی صفائی مسلسل کرتا ہے مسفی خون ہے تو یہ جیسے جراسیم سے بھی آپ کو آپ کو وہ پانی میں مل سکتا ہے وہ کسی سبزی بھی مل سکتا ہے تو اس سے بھی آپ کو محفوظ رکھنے میں یہ مدد دیتا ہے اس کے علاوہ جنابی انیمیا جیسے مرض سے بھی آپ کو بچاتا ہے اور چونکہ یہ جگر سے فاسد مادہ نکالنے میں بہت مدد دیتا ہے تو یہ آپ کی بھوک بھی بہتر کر دیتا ہے ساتھ ساتھ آپ کے کیلسٹرول لیول کو بھی بہت زیادہ بہتر کر دیتا ہے جن لوگ کا جسم بڑھ رہا ہے وہ بھی چرائے تک استعمال کریں ان کو بھی فائدہ ہوگا کیلسٹرول لیول ان کا بھی بہتر ہو جائے گا کیونکہ جب جگر سے فاسد مادہ نکلے گا تو کیلسٹرول لیول جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ آپ کا جگر جو ہے آرگن جو ہے وہ ہی آپ کا گوڈ اور بیٹ فیڈ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے تو جب آپ کے جسے جگر آپ کا صحیح ورک کر رہا ہوگا صحیح کام کر رہا ہوگا تو آپ کے سارے جسم کے آزہ ہیں وہ بھی سارے پروپر طریقے سے خون دل تک پہنچ رہا ہوگا بلگم دماغ تک پہنچ رہا ہوگا تو یہ ساری چیزیں جب پہنچ رہوں گے تو آپ صحیح مند بھی رہیں گے تندرس بھی رہیں گے جی جناب الرجی کے لیے اب آپ کو بتائیں گے طریقہ استعمال الرجی کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ہر قسم کی الرجی ہو کسی کو کھانے سے الرجی ہو کسی کو دس سے الرجی ہو کسی کو جو ہے پودوں سے بھی الرجی ہو اور کسی قسم کی بھی الرجی ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے چرائیتی کی جڑ لینی ہے اس کو آپ نے خوش کر کے پاورڈر بنانا ہے صبح اور شام آدھے سے ایک چمچ آپ نے نہار مو استعمال کرنا ہے پانی کے ساتھ آپ پندرہ سے تیس دن استعمال کریں انشاءاللہ آپ کی کسی قسم کی الرجی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی یہاں آپ کو ایک بات ضروری ہے بتاتا چلوں کہ جو الرجی والے مریض ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ لیس دار چیزیں جو ہے ان کا استعمال نہ کریں جیسا کہ بینگن ہو گیا عروی ہو گئی بھنڈی ہو گئی ان میں لیس ہوتی ہے تو ان کا استعمال بالکل نہ کریں اور اگر وہ دودھ پیتے ہیں تو اس کے ساتھ نمکین چیز کا کوئی استعمال نہ کریں کیونکہ اس سے بھی ان کے جسم میں فاسد مادہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو یہ بڑی اتیار رکھیں الرجی والے جتنے بھی پیشنٹ ہیں وہ اگر اس چرائتے کا استعمال نہیں بھی کر رہے کہیں سے بھی عدویات استعمال کر رہے ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں ان کا استعمال ترک کر دیں ان کو فائدہ ہوگا ہم چاہتے ہیں آپ تک آگائے پہنچائیں کیونکہ حکمت تو خدمت ہے اور ہماری ویڈیو کو آگے شیئر کریں گے تو دوسروں تک بھی آگئی پہنچے گی اور لائک کریں گے اور سبسکرائب کریں گے ہمارے چینل کو تو ہمیں پذیرائی ملے گی کسی قسم کی دوائی منگوانا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر رابطہ کر کے منگوا سکتے ہیں پوچھنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں شگر والے کیسے استعمال کریں گے موسم کے بخار کے لیے یا پرانے بخار کے لیے اس کا چرائتے کا آپ کیوہ استعمال کر سکتے ہیں بہت فائدہ کرے گا اور شگر والے جو ہیں وہ ساتھ میں اگر پانیر بوٹی کا استعمال ساتھ میں کر لیں تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ نے دو چمچ پانیر بوٹی کے لیے دو چمچ چرائتے کے لیے الگ الگ پانی میں بھگو دیں تو تب بھی ٹھیک ہے ایک ساتھ پانی میں ایک گلاس پانی میں بھگونا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے اگر ایک ایک چمچ بھی استعمال کریں گے تب بھی ٹھیک ہے رات میں پانی میں بھگو کے رکھیں صبح اس کو نہار مو جو ہے چھان کر دونوں چیزوں کو اس کا پانی پی لیں انشاءاللہ دالا شوگر لیول بھی بہتر ہو جائے گا جلدی امراض میں بھی فائدہ کرے گا جگر کے فاسد مادے میں بھی فائدہ کرے گا اور اگر اس کا کیوا بنا کر اگر آپ پی سکتے ہیں تو اس میں شہد لازمی استعمال کر گئے ہیں کیونکہ یہ تلخ ہوتا ہے بہت زیادہ پینے میں آپ کو پرابلم کرے گا تو اس لیے اس میں شہد دال لیں اگر بیری کا شہد بھوج ہے تو زیادہ بہتر ہے اگر نہیں ملا گئی بیری کا شہد تو ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو بیری کا شہد پروائیڈ کر دیں گے جی جناب آپ کے لیے حاضر ہے اوریجنل گارنٹی شدہ شہد ایک نمبر شہد بیری کا شہد جو شگر والوں کے لیے ہے چھوٹی مکھی کا شہد بھی آویلیبل ہے اور بڑی مکھی کا شہد بھی آویلیبل ہے ہر سائز کی بوتل میں آپ کو مل جائے گا ابھی آپ آرڈر کریں 031 230 429 ڈبل نائن گارنٹی لازمی ہے اب چلتے ہیں جناب اس کے نقصان کی طرف جیسے کہ فائدے کے ساتھ ہمیشہ میں کہتا ہوں نقصان بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ایک ہی ویڈیو کے اندر تمام سارے اس کی چیزیں مل جائیں جیسے بریانی بناتے وقت جو ہے سارے اجزہ ہوتے ہیں تو پھر ہی مزا دیتے ہیں اسی طریقے سے اگر ایک ہی ویڈیو میں ساری چیزیں ہوں گی تو ہی آپ کو ویڈیو دیکھنے میں مزا آئے گا اور آگائی بھی پہنچنے میں آسان ہی رہے گی تو نقصان اس کا کیا ہے جن لوگ کا شگر لیول کم ہوتا ہے وہ مالج کے مشفرے سے استعمال کریں کیونکہ یہ شگر لیول کم کرتا ہے تو اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے جو ڈائیبیٹک پیشنٹ ہے جن کا شگر لیول کم ہو رہا ہے تو وہ اپنے مالج کے مشفرے سے استعمال کریں اور اگر شگر والے پیشنٹ نہیں ہیں بغیر اس کے استعمال کے تو پندرہ سے بیس دن سے زیادہ اس کا استعمال نہ کریں آپ کے لیے بہتر ہوگا امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی مجھے اب آپ اجازہ دیں میں آپ کا ہربلیس حکیم مہر محمد مگیس شکریہ